ہائی فرنڈز میں ہوں آپ کوسٹ ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جس فن فر یو یوٹیوب چینل پشتو لرننگ کورس میں خوش آمدید پشتو لرننگ کی آج کیسے ویڈیو میں ہم گھر کی ایشیا کے نام سیکھیں گے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک کمارا جس فن فر یو یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں گھر کی ایشیا کے نام پشتو میں انگلیش میں کہتے ہیں بیڈروم اردو میں کہتے ہیں سونے کا کمرہ اور پشتو میں کہتے ہیں دخوب زائی اس کے بعد آ جاتا ہے بات روم اردو میں کہتے ہیں غسل خانہ اور پشتو میں بھی غسل خانہ ہی کہتے ہیں روم کمرہ اردو میں اور پشتو میں بھی سے کمرہ کہتے ہیں کچن اس کو اردو میں کہتے ہیں باورچی خانہ اور پشتو میں بھی سے کہتے ہیں باورچی خانہ سیلنگ اردو میں چت پشتو میں بھی چت کہتے ہیں اس کے بعد جاتا ہے وال جس کو اردو میں کہتے ہیں دیوار پشتو میں سے کہتے ہیں دیوار یعنی اس میں نے فرق ہے کہ پشتوں میں رہ لکھ ہوئے اور اردو میں رہ لکھ ہوئے اردو میں یہاں لگانا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد و blunt جاتا ہیں جسے پشتوں میں کہتے ہیں کرکی اور پشتوں میں کہتے ہیں کرکائے کے بعد فرنیچر اردو میں پشتوں میں اس کے بعد بیڈ جسا چارپائی چاہتے ہیں پشتوں میں اسے کہتے ہیں کٹ ٹیبل انس حتی ماس کرتے ہیں اور اور پشتوں میں اس کے بعد کہتا ہے انگلی ruinbowر میں پیالا اور پسٹوں میں بھی پیالا اس کے بعد انگلیس میں ہاتھ پون ارد میں چمچ اور پشتوں میں کاش گلاس کہتے ہیں انگلیس میں عردو میں گلاس کیتے ہیں اور پہت اگلرắt bout انگلیس میں نائف چھلی اور پشتوں میں سو کہتا ہی چھارا اس کے بعد انگلیس میں جاتے ہیں پلیٹ تو اسے اردو میں بھی پلیٹ ہی کہتے ہیں پشتوں میں کہتے ہیں تالہ یا تالے ریفریجیریٹر جیسے کہتے ہیں اردو میں فرج اور پشتوں میں بھی بولتے ہیں اس کے بعد اون اسے کہتے ہیں اردو میں تندور اور پشتوں میں کہتے ہیں تنور ٹیلی فون ٹیلی فون اور ٹیلی فون اسے پشتوں میں بھی کہتے ہیں لیم کو چرا پشتوں میں بھی چرا گئی کہتے ہیں خط تو خطھ یہ اسے ہی کہتے ہیں اس کے بعد آتا ہے میں اردو میں بھی نقشہ اور پشتوں میں بھی نقشہ نیوز پیپر اخبار یہ جزیں کاغذی کہتے ہیں پشتوں دونوں میں پن کلم دونمی قلم تقریب بنی چیزیں سہم ہیں اس کے بعد پنسل پنسل بھی سہمی ہے پکچر تصویر اسے بھی پشتوں میں تصویری کہتے ہیں والٹ بٹوا پشت میں بٹوای کہتے ہیں پشتوں میں اسے کہیں گے بھٹان سوپ اردو میں کہتے ہیں سابون اور پشتوں میں کہتے ہیں سابون سابون ادھر افرق کر لینا ہے اپنے طور سے شیمپو کو اردو میں کہتے ہیں شیمپو پشتوں میں کہتے ہیں شیمپو ٹاول تلیا اور پشتوں میں بھی تلیا امبریلا چتری تو پشتوں میں بھی اسے کہتے ہیں چتری تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند دیئے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے اور اگر پشتوں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ لخدائی پر امان